مسور کی دال سے بنا یہ دنیا کا نمبر ایک انٹی ایجنگ اور وائٹننگ سوپ جو کہ چند ہی منٹوں میں چہرے کو گورا چٹا اور جوان بنا دے گا یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ چہرے پر لگتے ساتھ اس کے تمام مسائل سے چھائیاں جھوڑیاں فائن لائنز ایکنی سکن ٹین اور چہرے کی سہی اتار کر اسے چمکدار اور ٹائٹ کر دیتا ہے آپ کو عمر سے 20 سے 25 سال پیچھے لے جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو اس وائٹننگ اور انٹی ایجنگ سوپ کو بنانے کے لیے ہمیں لینا ہوگی آدھا کب بلکل ساف ستری مسور کی دال چونکہ چہرے کا معاملہ ہے تو دال بھی ساف ستری ہی ہونی چاہیے مسور کی دال چہرے کی ڈیپ کلیننگ تو کرتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں پروٹین مادنیات اور وٹامنز کی ایک بھربور مقدار ہوتی ہے جو آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ یہ چہرے کو بوڑا نہیں ہونے دیتی اور بوڑی اور لٹکی ہوئی سکن کو بالکل ٹائٹ کر دیتی ہے اور توڑ اگر آپ کے چہرے پر ناپسندیدہ بال بہت زیادہ ہیں تو اس حابون کا استعمال آپ کے ناپسندیدہ بالوں کو بھی ختم کر دے گا تو یہ آدھا کب دال ہمیں اچھے سے گرائنڈر جار میں پیس لینی ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے پیس چاہتی ہے یقین کریں اس مسور کی دال کے بنے ہوئے سوپ سے اتنے زیادہ بینیفرٹس ہیں ہمارے سکن کے لیے کہ آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ یہ لٹکی اور بوڑی سکن کو تو جوان کرتی ہے یہ احساسات آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتی ہے اور اس کے تمام مسائل جیسے چھائیاں جھوریاں ایکنی فائن لائنز اور داغ دبے سب غائب ہو جاتے ہیں اور سکن بالکل ملائم ہو جاتی ہے سموت ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل کے بیزی دور میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی سکن پر مختلف قسم کی پروڈکٹ سے استعمال کر سکیں تو یہ ایک سوپ آپ بنا کر رکھ لیں یہ آپ کے تمام مسائل جو سکن کے ہیں وہ سارے حل کر دے گا ریزولف کرے گا اور آپ کی سکن کو ٹائٹ کر کے بلکل ینگ کر دے گا دال کو پیس کر اسے اچھے سے چھان لیں چھاننا بہت ضرور ہے کیونکہ سوپ بنانے کے لئے ہر چیز سوپ کی طرح ملائم ہونی چاہیے یہ بلکل سموت جب دال کو چھان لیں تو اس کا جو موٹا اور دردرہ سا میٹیریل بچ ہے اسے ڈسکارٹ کر دیں اور یہ بلکل اس طرح سے باریک پاودر فوم میں ہونی چاہیے آپ اس مسائل کی دال کے پاودر کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں آپ اس کے دال کے پاودر کو ارکے گلاب میں مکس کر کے ایسے بھی چہرے پر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریزلٹ نکلیں گے لیکن سوپ کی صورت میں یہ بہت اچھا اور ارجنٹ ریزلٹ دے گا اور سوپ استعمال میں بھی آسان ہے اور جھریوں کو دور کرنے اور چہرے کو چمکدار اور بے داگ بنانے کے لئے میں نے سوپ کو ہنڈرڈ پرچنٹ پاورفل پایا ہے فیلحال اس پاودر کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اب ایک ٹی سپون ملتانی مٹی کو ایک بول میں ایٹ کریں اور اس میں ایک ٹی سپون گلیسرین جو ہے وہ ڈال کر اسے سوک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹی سپون اس میں ایلویرا جیل شامل کر دیں یعنی کہ تینوں چیزوں کی مقدار جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں ایلویرا جیل اگر آپ گھر کا استعمال کرنا چاہیں یعنی کہ فریش ایٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ملتانی مٹی سکین کے کھلے مسامہ کو بند کرتی ہے چہرہ چمکدار بناتی ہے اور یہ آئلی سکین والے فرات کے لیے تو کسی توفے سے کم نہیں ہے یہ آپ کی جل سے فالتو تیل کو اجزب کرتی ہے اور داگ دبے پھینسیاں اور چھائیاں بلکل غائب کر دیتی ہے فیلحال ملتانی مٹی کے اس مکسر کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیں اب لینا ہوگا ہمیں ایک سوپ اور یہ آئل بیس سوپ ہے آپ چاہیں تو ٹرانسپیرنٹ سوپ بھی لے سکتے ہیں اور گوٹ ملک سوپ بھی لے کر یہ سوپ بنا سکتے ہیں بس کیمیکل والا سوپ اس ریمڈی میں استعمال نہیں ہوگا اس سوپ میں آئل پہلے سے موجود ہے تو اس میں سوائے گلیسرین کے ہم کوئی الگ سے ایڈ نہیں کریں گے سوپ کو آپ چاہیں تو پورا بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن یہاں پہ میں نے آدھا سوپ اس ریمڈی میں استعمال کی ہے اس کو چھوٹا چھوٹا پیسز میں کٹ کر لیں تاکہ یہ آسانی سے ملٹ ہو جائے اگر آپ کے گھر میں جو سابون استعمال ہو رہا ہے اگر تو وہ گلیسرین یا کوئی ملکی سوپ ہے تو آپ یوز کر سکتی ہیں یہ سوپ بنانے میں سابون چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں تو اس طرح سے اسے سوس پین میں پانی ڈال کر ڈبل بوائلر سے ملٹ کر لیں دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اور سابون ملٹ ہو جائے گا جب سابون ملٹ ہو جائے تو اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے مسہور کی دال کا پاوڈر جو بنا کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں اور ملتانی مٹی گلیسرین اور ایلویرا جیل جو کہ سوک کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر لیں سابون ملٹ ہو جائے تو آپ نے چلہ فوراں سے بند کر دینا ہے اور بند چلہ پر یہ ازہ ڈالنے کا پروسیجر شروع کرنا ہے اس طرح سے جب سب ازہ مکس ہو جائے تو پھر آپ نے کوئی لے لینا ہے مولڈ اگر آپ یہ سوپ اپنے استعمال کے لیے بنا رہے ہیں تو کوئی سابی سانچا استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ یہ سابون بنا کر سیل آؤٹ کرنا چاہتی ہیں تو سوپ مولڈ کا ہی استعمال کریں سوپ مولڈ جو ہے وہ چونکہ تھوڑا سا ایکسپینسف ملے گا اس لیے آپ اگر اپنے لیے یہ سابون بنا رہی ہیں تو کسی بھی کنٹینر کا استعمال کر کے اس سوپ کو جو ہے وہ بنا سکتی ہیں اس منٹ میں یہ سوپ ریڈی ہو جائے گا اور جو کہ فوراں سے استعمال کے قابل ہوگا اب یہ جو مسور کی دال کا جو پاودر بچ کیا ہے اسے آپ کسی کنٹینر میں ڈال کر سیف کر لیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور اگلی بار نیکس ٹائم جب ہم سوپ بنائیں گے تو اسی کو استعمال کر کے سوپ جو ہے وہ بنا لیں گے یقین نہیں کریں گے کہ سوپ کا ایک ہی بار استعمال آپ کی بوڑی لٹکی ہوئی سکن کو ٹائٹ جوان اور حسین بنا دے گا سکن کے داگ دبے چھائیاں دور ہوں گے یہ سابن تمام ٹین ایچ کے لڑکے اور لڑکیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں جن کے چہرے پر دانے اور پھنسیاں نکل آئیں ہیں یہ ان کے لیے بیسٹ سوپ ہے اور جو وائٹننگ کریمز کا استعمال کر کر کے اپنی سکن کو خراب اور تباہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں سب کو چھوڑ کر صرف اس ایک ہی سابن کا استعمال کر لیں چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائے گا اور بوڑی سکن جوان خوبصورت ہو جائے گی اس سوپ کے حیرت انگیز ریزل دے کر آپ اسے زندگی کا ساتھی بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ سوپ آپ کو دن میں دو بار ضرور سے استعمال کرنا ہے ٹین ایج سے لے کر اولڈ ایج تک سبی خواتین و حضرات اسے اپنی سکن کو جوان پھیر اور بیداغ رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے